بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام آفرز وہ تمام اپرچونٹیز جو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے مگر اس کے پاس اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ آفر مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہے کہ نہیں ہے یا کوئی کنٹری آفر کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے اور اگر وہ اس بات کو جان جائے تو اس آفر کو اویل کر سکتا ہے اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم ریسرچ کرتے ہیں کام کرتے ہیں ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم ریسرچ کریں ہم تمام جو آفیشل ویب سائٹز ہیں گورنمنٹ کی ان کو اٹھائیں اور آپ کے سامنے وہ تمام ڈیٹیل رکھیں کہ اگر اس پروگرام کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ الیجیبل ہیں تو آپ اس پروگرام کو اچیف کر لیں اور اگر نہیں ہیں تو پھر آپ چینل کے ساتھ جوڑے رہیے گا چینل کو سبسکرائب رکھئے گا اور بیلی نوٹفکیشن آن رکھئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے لیے جو آفر آئے وہ آپ کو مل جائے یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کے پاس اپرچونٹی ہے لیکن پروگرام میچنگ کا ماملہ آتا ہے ہر پروگرام ہر ایک کے لیے میچ نہیں کرتا ہر پروگرام کے اندر اپنے آپ کو میچ سمجھے بھی نہیں تو یہ جو میں آپ سے آج بات کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر بہت ساری آسانیاں ہیں یوکے ورک ویزا کو لے کر یا ایسے ویزا کو لے کر جہاں آپ یوکے کے اندر سیٹل ڈاؤن ہو سکتے ہیں آپ یوکے کے اندر رہ سکتے ہیں اور لائف ٹائم رہ سکتے ہیں آپ کو ریزیڈنسی مل سکتی ہے یہ تمام چیزیں ہیں اور اس کے اندر وہ تمام بیسک جو معاملات ہیں وہ مائنس کر دیے گئے ہیں جو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو سکرین پر کچھ دکھاتا رہوں تاکہ آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں آتی رہیں کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں اور میں آپ کو لنک بھی دے دوں تاکہ آپ اس کو لیں اب ان لنک کے اندر دو باتیں ہوں گی کچھ لوگ بولیں گے ہمیں پڑھنے میں پرولم ہو رہی ہے تو میں ان کا مسئلہ بھی حل کر دوں گا مسئلہ کسے کا نہیں ہونا چاہیے میں تمام حل کر دوں گا اس کے علاوہ جو الیجیبیلیٹی ہے کریٹیریا ہے وہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا اب ماملہ یہ آتا ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یوکے کا جو ورک ویزا ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کے اندر کیا آپ کو آفر لیٹر چاہیے یعنی کہ پہلے آپ کو آفر لیٹر ہونا چاہیے تب آپ کی جوب ہوگی تو ایسی شرط نہیں ہے آپ کو اس ویزا کے لیے جوب اپلائی ہی نہیں کرنی ہے فرم پاکستان کی بات کر رہا ہوں فرم پاکستان یو نو نیڈ ٹو اپلائی یو نو نیڈ ٹو شو آفر لیٹر بعد جان چھوٹی اس کے بعد کیا وہ آپ کو کہتے ہیں جی آئیلڈز ضروری ہے ای سی اے ضروری ہے دونوں نہیں کہہ رہے آپ کو نہ وہ آپ سے آئیلڈز مانگ رہے ہیں نہ آپ سے وہ ای سی اے مانگ رہے ہیں آپ کی جو بھی تعلیم ہے اس کو دیکھ لیا جائے گا اور جو آپ کا انگلیش کا ٹیسٹ ہے وہ آپ سے نہیں لیا جائے گا کسی بھی جگہ پر لیکن آپ کیا یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں فارغ ہوں انگلیش سے میرے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے بھائی آپ یوکے جا رہے ہیں بریٹش کا معاملہ ہے تو مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر پوری کنٹری انگلیش اسپکنگ ہے پوری کنٹری تو اس میں آپ نے آپ کو دیکھئے آپ کو کوئی ٹیسٹ نہیں لے رہا that is something else لیکن آپ کو انگلیش کم از کم سمجھنی اور کچھ نہ کچھ بولنی آنی چاہیے تاکہ آپ گھنگے بیرے کنسلیٹر نہ ہوں آپ ان کو تنگ نہ کریں جب کمپنی آپ سے بات کرے یا آپ کمپنی سے بات کرو تو کمس کم آپ کو کہہ سکو کچھ اور کچھ سمجھا سکو کچھ یہ تو ہونا ہی چاہیے تو انگلیش کا آپ بلکل مائنس نہیں کر سکتے پھر آپ کہتے ہیں فیس تو فیس ہی بتاؤں گا ایکسپرینس کتنا ہونا ہی تمام چیزیں بتاؤں گا لیکن سکرین پر آپ تھوڑا سا ہی دیکھ لی جائے گا کہ آپ کو کونسی سے کہاں سے مل رہی ہے میں دو پروگرام کی بات کروں گا ایک میں بات کروں گا آپ کی تیک نیشن ویزا ہے اس کی بات کروں گا اور ایک یوت موبیلٹی سکیم ہے اس کی بات کروں گا وہ نوجوانوں کے لیے پروگرام ہوتا ہے جو وہ دیتے ہیں ہر سال یہاں پر ہم پہلے بات کر لیتے ہیں آپ کو میں سکرین پر دکھا دیتا ہوں یہ ورلڈ ان دا یوکی از ای لیڈر ان ڈیجیٹل تکنالوجی گلوبل ٹیلنٹ ویزا اب یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی الیجیبیلٹی ڈاکومنٹ یو نیڈ ٹو اپلائے اوورویو تمام چیزیں اب یہ میں آپ کو تھوڑا سا شارٹ کر کے یہاں سے بات دیتا ہوں یہاں پر اگر آپ دکھیں گے تو یہ گورنمنٹ ڈاٹ یوکی کی سائٹ ہے تو اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اسے آپ کسی بھی سائٹ سے پڑھ سکتے ہیں تو اگر ہم فرزمپل ٹیک نیشن ڈاٹ آئی او سے پڑھتے ہیں تو اب آوڈ ٹیک نیشن ویزا اس کے بارے معلومات دی بھی ہے اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ فرزمپل کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جی میں نے پورا پڑھا یا پورا پڑھنے کوشش کر رہا ہوں تو مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کچھ کہیں گے سمجھ میں نہیں آیا ہے تو اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے اسے کاپی کیجئے اور گوگل میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں کوئی پرولیم نہیں ہے میں ضروری نہیں کہ آپ اس بات کے لیے فون کریں کہ یہ جو انگلیش میں لکھایا تھا درجمہ کر کے بتانا تو اس کے لیے آپ خود ہی بھی کر سکتے ہیں کوئی پریشانی بات نہیں ہے اس کے بعد کی بینیفٹس کی بات ہو رہی ہے تو کہتے ہیں بیسٹ آن یونیک بیکگراؤنڈ سکل اینڈ اچیویمنٹ سے آپ کی فور ایمپلوئیز اینڈ فاؤنڈرز دونوں کے لیے ہے ٹیکنیکل اس کے لیے بھی ہے بزنس بیگراؤنڈ کے لیے بھی ہے ایکسپشنل ٹیلنڈ اور پرومیس روٹ دونوں ڈپینڈ کرے گا ایکسپشنل ٹیلنڈ جس کے پاس ہے وہ بھی ہے اور جو پرومیس روٹ میں ہے وہ بھی کریں گے فر آل فر آل ٹیک سب سیکٹر سب سیکٹر بھی لگے میں ہیں which is very good کیونکہ سب سیکٹر کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں ویزا گراند اپ ٹو فائف ویئر پانس ساری ویزا تو کام از کام ملے گا اس کو آپ ایکسٹینڈ کر ایکسٹینڈ ایز مینی ٹائم ایز یو نیڈ جیتنا مردی ایکسٹینڈ کرتا رہا ہو کوئی پابندی نہیں رہے گی ہائیلی فلیکسبل نوٹ ٹائٹ ایز سپیسیفک جوب کمپنی اور لوکیشن آپ کو پابندی نہیں کریں گے کہ آپ یہاں پر جوب کرو کیونکہ آپ جوب کسی کے لے کر ہی نہیں گئے ہو یعنی کہ آپ سپانسر آپ کو نیڈ ہی نہیں ہے آپ کو سپانسر ویزا پہ گئی نہیں ہو تو مطلب یہ ہوا کہ آپ وہاں رہو جس کے لیے مرضی کام کرو اور جیتنا مرضی کام کرو جب چھوڑ دو آپ کی مرضی ہے فیملی میں جوائن یوں سبجیکٹو ریقوارمنٹ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ رہ سکتی ہے آپ کو جوائن کر سکتی ہے آپ کی ویزا پہ وہ رہے گی وہاں پر ٹرائبل ابرارڈ دنیا بھر میں گھومیے پھر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے واپس آجائیے آپ کا ویزا لگا رہے گا اور ٹیک نیشن ویزا کین لیڈ ٹو پرمنٹ ریزنس اگل یوکے آپ کو پیر دلوا دے گا آپ کو پاسپورٹ دلوا دے گا یہاں پر کوئی لوٹری نہیں چل رہی یہاں پر کوئی نمبر نہیں چل رہے جیتنے مرضی ویزا یوںکے چاہے اب اس کو ایشو کرا دے کوئی پبندی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں سمری سمری میں کیا ہے ایلیجیبیلیٹی ایلیجیبیلیٹی پڑھتے ہیں جی ایلیجیبیلیٹی کیا ہے تو گلویلیٹی ویزا دس نوٹ لیمیٹ اور اینی ادھر رسکشن آن دنمبر آف ویزا آویلیبل ٹھیک ہے نا میں نے بتایا وہ کوئی لیمیٹ نہیں ہے تو آویلیبل ہے کہتے ہیں ان لیمیٹ ویزا آویلیبل ہے اوکے جی ایلیجیبیلیٹی کیا ہے ایلیجیبیلیٹی کے اندر کہتے ہیں کہ ایکسیپسنل ٹیلنٹ بھی آ جائے پروون ٹو بی آر ریکننائز لیڈرز یعنی کہ آپ نے اپنی سی وی کے حساب سے ان کا کریٹیر کو پورا کرنے کا جو پروون ریزلٹ ہے وہ دے دینا ہے اور پھر اس کے بعد ایکسیپسنل پرومیس بھی ہیں چیک یور ایلیجیبیلیٹی ان ٹیک نیشن ویزا گائیڈ ٹیک نیشن ویزا گائیڈ پر کلک کریں گے تو پورا کو پورا کھل جائے گا پورا الگ یہ کلک کروں گا تو پی ڈیا فارمٹ کھل جائے گا وہاں پر پورا پڑھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ جو آگے ٹائم سکیل ہے ٹائم سکیل کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اپلیکیشن فار انڈورزمنٹ اپ ٹو ایٹ ویکس ٹو بی پروسیڈڈ اور اس کے بعد ہے اپلیکیشن فار ویزا ٹری ویکس تین مہینے لگا لیجئے ٹوٹل ٹیک ہے کنڈیشن آف ٹیک ویزا کے علاوہ یہ پورا پڑھ لیجئے گا تین سال کس کو ملے گا اور پانس سال کس کو ملے گا وہ بھی بریف کر دیا ہے اس کے علاوہ آپ کوسٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کا ضروری سوال ہوتا ہے آپ جان جائیے اس میں یہ ہے کہ اپلیکیشن فار انڈورزمنٹ 456 پاؤنڈ 56 پاؤنڈ ٹو پیکیار کیجئے گا آپ کو جواب آ جائے گا یا آپ جس کنٹری میں ہے آپ کر لیجئے گا اور اپلیکیشن فار ویزا کاؤس کتنی ہے 152 پاؤنڈ ٹیک ہے اور اگر آپ کی فیملی ہے تو 608 پاؤنڈ اچھا تو یہاں پر تو آپ کو تمام چیزیں مل گئی ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ یہ یوت موبیلیٹی پروگرام یوت موبیلیٹی پروگرام کے بارے میں بھی آپ کی علم میں ملا دوں پہلے ہی ہم اسے بات کر لیں اگر آپ کی عمر 18 سے 30 سال ہے تو آپ یوت موبیلیٹی سکیم کے اندر بھی آ جائیں گے اور اگر آپ کو اس میں ویزا چاہیئے تو آپ کو یہ پروف کرنا ہو گئے کہ آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں کم از کم ایک مہینہ اور ایک مہینہ کے لیے آپ کو فنڈ دکھانے پڑیں گے اور فنڈ ہیں ان کے مطابق 2530 پانڈ اگر آپ کے پاس ہیں یہاں بھی لکھا ہوا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں You can apply for youth Madrid scheme visa You want to live or work in UK up to 2 years تھکے جی دو سال کے لیے ملے گا اور age limit ہے 18 سے 30 سال فیس پر بتا چکا ہوں have certain type of British nationality or from certain countries or territories meet other eligibility criteria اب میں کیوں ان پر بات نہیں کر رہا میں نے کھول کیوں نہیں جا بریفی نہیں کر رہا وجہ صرف اتنی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو انگلیس میں پڑھ سکتے ہیں اردو میں پڑھ سکتے ہیں اور definitely سمجھ میں آ جائے گا اب معاملہ یہ ہے کہ کون لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو رابطہ ہم سے وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ eligible ہوں گے تاکہ ان کا time بھی safe ہو ہمارے بھی safe ہو ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہم ہر انسان کو یہ تو پڑھ پڑھ کے سنانی سکتے ہیں کیونکہ اگر اس کو پورا پڑھا جائے گا تو I believe کہ تقریباً دو دن تین دن طبیعت سے چاہیے کہ اس کو پورا پڑھیں اور اگر کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر ہفتہ بھی لگ سکتا ہے سمجھانے میں تو اس لیے ایک call کے اندر ایک پانچ منٹ کی call یا دو منٹ کی call کے اندر ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی آپ کو یہ ویڈیو بریف کرے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے talent کو سمجھئے اپنا CV دیکھیں ایک CV بہت ضروری ہے آپ کے پاس اس کام کے لیے لیکن کہ اگر آپ کو CV سٹرونگ نہیں ہوگا آپ اکاور ایڈر سٹرونگ نہیں ہوگا تو آپ کے پاس جوب تو ہے نہیں نا بغیر جوب کو جا رہے ہو تو بغیر جوب کر آپ جانے کے بعد آپ وہاں پر جوب حاصل نہیں کر پاؤ گے کیونکہ وہاں کمپنیشن بہت ہائی ہے وہاں پر آپ سے سب سے پہلے CV لیں گے اب ہے تو کام کے لیے تو اب لیگل ہو پانچ سال کے لیے لیگل ہو لیکن CV جوب نے لگائی ہے وہ فلائر کی طرح لگا دی ہے یعنی کہ اب بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اشتہار بیچ رہے ہیں آپ کوئی چیزیں بیچ رہے ہیں تو وہ تو کنسیڈری نہیں ہوگی بلیں گے جس کے پاس جس کو اتنی تمیز نہیں ہے CV بنانی کی تو وہ اس کو ہائر کرنے کا فائدہ تو لہٰذا وہاں پر آپ سے برداشت نہیں ہوگا یوکے لوگوں نے جا کر چھوڑا ہے میرے سامنے یعنی کہ پہلے تو ان کو یہ یقین تھے کہ وہ جائیں گے اور جب چلے گئے پھر ان کو یہ یقین ختم ہو گیا پھر وہ مسئلہ ختم ہو گیا پھر سروائیبن کا مسئلہ آگیا اور جب وہ سروائیب نہیں کر پائے تو انہوں نے یوکے چھوڑا بھی ہے because یوکے is costly تو اگر آپ جوب حاصل نہیں کر پائے تو کیا کریں گے اس لئے آپ کا documentation strong ہونی چاہیے تو دو تین موٹی موٹی چیزیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی documentation strong ہو آپ کا CV strong ہو آپ cover editor strong ہو اور آپ کی انگلیش میں hello hi اچھی ہو اگر آپ کو communication problem ہے تو بھائی انگلیش انسٹیٹوٹس بہت سارے کھلے ہوئے ہیں آج سے ہی آپ انگلیش میں توجہ دینا شروع کر دیں انگلیش ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں انگلیش پڑھنا شروع کر دیں انگلیش کی کلاسز دینا شروع کر دیں کوئی problem تعلیم کتنی بھی ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن کم از کم آپ step تو رکھیں آپ کے ملک میں انگلیش available ہے تو جن لوگوں کے انگلیش اچھی ہے ان کا تو problem نہیں ہے check if you need UK visa applying for visa to come to UK اور تمام کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اس سے بہار ہے اور میں جو بات کر رہا ہوں اگر آپ کو یہ معلومات چاہیے ہو تو آپ government.uk پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں gov.uk ایسا ہی ہے تو اس لئے کوئی مشکل نہیں ہے میں آپ کو کوئی غلط website نہیں دے رہا میں آپ کو اپنی website نہیں دے رہا کہ میں آپ کو کوئی گمراہ کر رہا ہوں کہ آپ ہماری website پہ جائیں اور آپ وہاں سے معلومات لیں بلکہ آپ اس time government کی official website سے یہ معلومات دیکھ رہے تھے آپ کو مل گئی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا جو لوگ eligible ہوں گے ان ویزاس کے لیے میں نے نشاندہ ہی گردی ہے اب اس میں کام کرنا آپ کا معاملہ ہے آپ کا کام ہے آپ کی ڈیوٹی ہے اپنے لئے کیجئے اللہ حافظ